موسیقی غیر موجودگی میں سر اس معاملے کا حل کیا ہے کیوں خط نہیں لکھا جا رہا ایشیوز کیا ہیں خط کی جو بات آ رہی ہے کہ جی آپ خط لکھ دیں ہم نہیں لگاتے بتانیا گیا ہے وہ تو کل اتزاز احسن صاحب نے مڑے تفصیل سے وہ تمام چیزیں بتائیں گے لیکن وہ کیا پارٹی موقف اب بھی وہی ہے عدلیہ کا حکم نہیں ماننا یہ کیا کرتا ہے نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کا حکم نہیں ماننا لیکن یہ کہ ایمیونٹی کے مسئلے پہ آئین صاف ہے اس کے اندر کوئی ابحام نہیں ہے دوسرے یہ کہ وہاں بھی وہ کیس بند ہو چکا ہے تو میمو گیٹ پہ ہم نے ملک کا اتنا مزا کھڑوایا ہے اب اگر پھر مزا کھڑوانا ہے اس پہ تو ہم نے بھی پروگرام کیا تھا کہ قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے میمو گیٹ پہ نہیں وہ تو سب ہے لیکن آپ یہ دیکھیں اس سے کہیں مڑا ڈیمیج ہوا ہے کہ جس طریقے سے ایک ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے صرف ایک آدمی کے خط کے اوپر تو وہ جو اسٹیٹ اسٹرکچر جو ہلا ہے وہ سنامی ایک جو آئی ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگردی میں ایک دم سے اضافہ ہوا ہے تو یہ تو اسی وجہ سے ہوا ہے نا کہ آپ کی ادارے اپنا کام چھوڑ کے اور اس میں لگے ہوئے تھے کہ حکومت کو کیسے گرائے جائے تو یہ اس کی پہیں آپ کو دہشتگردوں کو ایک اوپننگ ملی اور انہوں نے پھر سے حملہ کیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں شاید جو پروگرام آپ نے کیا تھا اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس میں صرف ایک شخص کوئی چیز لکھ دے اور ہم سارے اپنے کام چھوڑ کے اور اس کے اندر لگ جائیں اور ہمیں یہ نہ پتا چلے کہ یہ آپس میں انتشار پھیلانے کے لیے ایک کوشش کی گئی ہے اور اس انتشار کے بجائے ہمیں اس وقت کے جس وقت کے ملک پہ ہمارے حملہ ہو رہا تھا اتحاد کی اور اتفاق کی ضرورت تھی اور آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کامیاب رہا ہے وہ اب سر آپ کی اپوزیشن اب آپ کی اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آزاد الیکشن کمیشن پہلے جو ہے وہ نگران حکومت آئے پھر آزاد الیکشن کمیشن نگران حکومت بنا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کیا ان کی یہ ڈیمانڈ جائز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خیر آئینی ضرورت ہے کہ ایک نگران حکومت آئے لیکن یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپس کے مشورے سے بننا چاہیے آزاد الیکشن کمیشنر ہر جمہوریت پسند اس کی تائید کرے گا کہ ہاں الیکشن کمیشن کو آزاد ہونا چاہیے با اختیار ہونا چاہیے طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جو قابل اعتبار ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن بھی کچھ افراد کا مجموعہ ہے اور یہ اتنا بڑا ملک ہے تو اس کے اندر طریقہ کار ایسا ہو کہ ووٹر لسٹ آپ کی وہ درست ہو اور جو ووٹ ڈالنے کا طریقہ اور گنتی کا طریقہ ہے جو کے دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے وہ ایک قابل اعتبار ہو تو یہ تمام چیزیں جمہوریت کی استحقام کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ الیکشن جو ہیں اماندارانہ ہوں اور ان کے نتائج قابل اعتبار ہوں اور اگر پاکستان مسلم لیگ یہ بات کہہ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر یہ قصے متفق ہوگا ٹھیک نیال صاحب وہ تو اتفاق کر رہے ہیں آپ کی اس بات سے بھی اور آپ خامقہ بولے جا رہے ہیں کہ یار یہ تو انہوں نے بڑا غرق کر دی ہے وہ تو ہر چیز پہ اتفاق کر رہے ہیں نہیں زبان سے اتفاق ہے ہر چیز پہ نہیں لیکن یہ کہ جو جائز ڈیمانڈ ہے نا سر جائز ڈیمانڈ ہے ہم نے ناجائز ایک ڈیمانڈ نہیں کیا ہم نے ہاں ہم نے خالی جائز ڈیمانڈ کی ہے ایک ڈیمانڈ اگر ناجائز یہ بتا دیں ہم لوگ جو یہ کہیں گے وہ ہم کرنے ہوگی ہم صرف ایک مسرہ پڑھیں گے کہ سادی پہ قوم نہ مل جائے کہ مس مینجمنٹ نہیں ہونا چاہیے ہم نے کہا ہے کہ گورننٹس کو امپروف کیا جائے ہم نے کہا ہے قومی اداروں میں جو ہیڈ بنا رہے ہیں آپ مختلف کارپریشنز میں اس پہ میریٹ پہ لے کے ہیں پروفیشنل لوگ لے کے ہیں کمپیٹیٹی طریقے کار سے لائیں آپ میٹرک پاس لے کے آ جاتا ہے تو پھر پرابلم ہوتا ہے ہم نے کہا ہے کہ جی آپ آئل این گیٹس کے ریسرچ کو فردر ایکسپینڈ کریں ہم نے کہا ہے کہ جی آپ سر پیسہ نہیں ہے ملک میں دیکھیں پیسہ ساٹھ سال میں جتنے پیسہ ہیں وہ چار سال میں آئے ہیں یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں شاکت صاحب یہ تو ریکارڈ کی بات ہے تھری ٹریلین ڈالر گئے کہاں صرف یہ بتائیں مجھے سر آپ کا ملک جان میں ہوتا ہے نہیں کہاں گئے میرے محترم تاج بھائی میں صرف میرے لیے نہیں میں خلال پاکستان کے ہر زشور آدمی انٹیلیکچول لیول کلاس کا آدمی جو ہے وہ تاج صاحب کا ایک فین ان کا مرید ہے یہ اس لحاظ سے اس قبیلے کے پیر ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ان کے وزیر نے کہا کہ ایف بی آر میں ساڑھے چار سو اور دیگر اداروں کو ملا کے تقریباً نو سو کچھ بنتا ایک ہزار بلین روپیز کا مینجمنٹ ہو رہا ہے آپ کہاں سے آئے گا آپ ان لیکیج کے اوپر جہاں سے پانی بیہ رہا ہے آپ الفی لگا دیں ڈاٹ لگا دیں تو آپ دیکھئے کہ آپ کو ایک سال میں ایک سو ارب نہیں ایک ہزار ارب روپے کی بچت ہوگی ایک ہزار is more than enough for that physical area air اب اگر اس طرح سے ہم پانچ physical air صحیح طریقے سے چلا لیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاہستان کو کوئی udھار لیں نہ پڑے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ باہر سے لوگ آئیں گے یہاں پہ ملاسمات کرنے کے لیے اور یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے تو بات ساری یہ ہے کہ انہوں سے بہت ساری ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس آدمی کو لاتے ہیں جو ان کا چائے لے کے آتا ہے ہکا ٹھیک کر دیتا ہے جو ان کے لیے ان کے خرچہ اخراجات جو موبائل کارڈ جو ان کے کارندے ہوں تاکہ کارندوں سے پیسے وسولی پھر آپ دیکھیں جی جس طرح سے اسی کیابینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ بینکوں میں اپنے پیسے واپس کی ہیں آئی میں وزیر تجارت صاحب کے بارے میں تو اب ریکارڈ کی بات ہے جس طرح سے روش حکیل کو اپوائنٹ کیا گیا جی اس طرح سے نوڈیرو ون اور ٹو پا پلانٹ لگائے گئے تو وہ ساری چیزیں دیکھ کر کے عوام یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے کتنا سستہ بیج دیا ہے ان لوگوں کی خون کو جنہوں نے اس ملک کی جمہوریت کی آبیاری کی تھی اس لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تھا کہ اس ملک میں حق اور انصاف کی بات ہوگی غریبوں کو انصاف ملے گا لوگوں کو دو وقت سروٹی ملے گا میدرہ تاد صاحب تاد صاحب اب میں کوئی ان کی بات ہوں کے سامنے کوئی سوال پٹ نہیں کرنا جاؤں گا اب آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر آدمی ہیں انہوں نے باتیں کی ہیں الزام لگے ہیں مس منجمنٹ کے کرپشن کے لیکیجز کے پھر اپنا نواز پالیسی کی ہے تو اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے کیا واقعی ان کے لگائے ہوئے الزامات صحیح ہیں کسی حد تک کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ جمہوریت کے لیے جانے دینے والے زندہ تھے تو ان پہ بھی یہ الزام لگایا جاتے تھے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جی ہاں کارپوریٹ سیکٹر کوئی آٹھ سو ملین پلیس کی وہ ٹیکس پچا رہا ہے اور اب جو نئے طریقے کیے جائے جس میں باقاعدہ فارم دیا جاتا ہے کہ آپ کے پرسنل ایکسپینسز کیا ہیں اور یہ تو اس کے نتیجے میں جو یہ چھے مہینے گزرے ہیں پہلی شش مائی اس کے اندر ہمارا ریونیو کوئی اٹھ آئیس پرسنٹ بچھلے سال کے اسی مدد کے مقابلے میں بڑھا ہے یہ گھڑ گیا بڑھا ہے وہ فگرز تو بڑے ہیں سر فگرز تو بڑے جب مشرف نے چھوڑا تھا جب مشرف نے چھوڑا تھا یہ میں میں تھوڑا کلیے کر دوں گا کہ جب مشرف نے چھوڑا تھا تو بارہ سو ارب کے لگ بگ تھا ابھی پندرہ سولہ سو ارب کے لگ بگ ہے تو چار ڈیٹ سرویس ڈیٹ سرویس نہیں 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 جو کلیکشن بڑھی ہے وہ ان کو جواب تو دینے دیں نا بیچ میں ٹوک دیتے ہیں جی تا سب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلے سال کی یہی مدد تھی یعنی مالی سال کی پہلی ششمائی اس میں اور اس میں ریونیو کا اٹھ آئیس پرسنٹ انکریز ہے ہرچند کے ٹارگٹ جو تھا وہ کوئی نو پرسنٹ کا تھا کہ ہم اتنا بڑھیں جو ہماری برامداد ہیں ان میں پچھس پرسنٹ ٹارگٹ سے اوپر پچھلے سال گئے تھے اور جو پچھلے سال کی پرفارمنس ہے اس سے سولہ پرسنٹ آگے یہ ہماری ششمائی کی ہے جو ریمیٹنسز ہیں وہ اب ون بلین پلس ڈالر ہر مہینے کی ہو رہی ہیں تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں ہر مہینے کی کلیکشن ہے تو بارہ عرب ڈالر ہو گئے اگر بڑھ جائیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے بڑی نہیں ہے نہیں اس وقت ون بلین ڈالر پلس کی لیول پر منت پہ آ رہا ہے تو بارہ عرب ڈالر نا سر وہ آٹھ عرب پہ مشرف چھوڑ گئے یادہ میں بڑا رہا ہوں آپ کو جو کہ پچھلے سال کی فگر سے کوئی چار عرب ڈالر زیادہ ہوگی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آہ ہو رہی ہیں اور میرے خیال سے سب سے زیادہ جو اس وقت ہمارا آہ سٹرانگ پوائنٹ ہے آہ ریزروز کے عدبار سے ایکسپورٹس کے عدبار سے ریونیوز کے عدبار سے جہاں آہ لیکجز ہیں بلکل اور کارپریٹ سیکٹر میں سب سے بڑی لیکجز ہیں جو آہ جنگ کا خرچہ ہے ملک ایک حالت جنگ میں ہے اور بہت بڑے بڑے علاقے جو تھے وہ دہشتگردوں سے آزاد کرائے گئے وہ بہت بڑا ایک خرچہ آ رہا ہے پھر جو بلکل غیر متوقع دو سہلاب آئے اس کے اندر کوئی تین تین سو بلین دونوں سال جو ہیں وہ ہمارے نکل گئے جو آہ تیل کے عالمی قیمتیں بڑی ہیں کروٹ کی اس کی وجہ سے ہمیں انرجی میں بہت بڑی سب سےٹی دینی پڑا دیئے وہ کوئی ایک ستیس بلین کے قریب جا رہی ہے تو اس وجہ سے جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے وہ اس وقت ایکسپیکٹڈ ہے کوئی ساڑھے پانچ پرسنٹ آف دی جی ڈی پی تاج صاحب ٹھیک ہے میکرو ایکانومی پہ نو ڈاؤٹ کے چیزیں فگرز اپریشیٹیبل ہیں لیکن جس کو ہم کہتے ہیں ایک عام آدمی کی زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں آرہا کل بھی میں سٹیٹ بین کی ریپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں جتنے بھی اشاریے بتائے گئے مہنگائی بڑھنے کے حوالے سے ان کا سارا ذمہ حکومت کے پارے ہیں میں گائی کہ کیا ہے اس سال کا سر تھٹین پرسنٹ پہ آپ کے انفلیکہ نہیں اس نین پوائنٹ سکھ ایکارڈنگ ٹو دے اسٹیٹ بینک ریپورٹ ٹھیک اینوال ریپورٹ نہیں میں فرسٹ کوارٹر کی بھی 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 رہی ہے فرسٹ کوارٹر میں بلکہ آپ سیکنڈ کوارٹر کی بھی آگئی ہے نین پوائنٹ سکس اس وقت ہے ٹھیک ہے سر تینکیو ہے آجہ اسٹیٹ بینک کہ یہ کہہ رہا ہے اس کے اندر پروجیکٹ کہ شاید یہ 10.1 ہو جائے پورے سال کی لیکن اگر آپ اسے 28% سے 10.1 پہ لے آئے ہیں تو آپ نے کوئی صحیح معاشی فیصلی کی اگر ہے نہیں آپ کون سے کون سے ہیڈ کی بات کر رہے ہیں آپ سی پی آئی کی بات کر رہے ہیں ان پی آئی کی بات کر رہے ہیں کون سے انفلیشن کی آورال انفلیشن کی بات کر رہا میں جو کہ انفلیشن کی آورال انفلیشن میں بھی ہیڈز ہوتے ہیں نا جی ہاں وہ تو الگ الگ ہیں لیکن اوورال انفلیشن جو ہے جو کہ اٹھائیس پہ جا رہا تھا جب ہم نے ٹیک آور کیا ہے وہ اب کم ہو کے نائن پوائنٹ سیکس دفعہ کا ہے اسٹیٹ بینک کہہ دا ہے ٹین پوائنٹ ون سال کے آفیر تک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو کروڈ کی پرائیسز بڑی ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے لیکن بہرحال یہ بھی بہت زیادہ ہے انفلیشن کو اگر ہم دھائی تین پرسنٹ کی سطح پہ رکھیں تو ہم بینک انٹرسٹ بھی نیچے لا سکتے ہیں اور ہم جو ہماری لوگ بورو کر رہے ہیں بینک سے وہ ایک بہت ہی پروڈکٹیو ایک سائیکل شروع ہو سکتی ہے لیکن یہ صرف اس وقت ہے کہ جب آپ پروڈکشن کو بڑھائیں گے اچھا پروڈکشن ہماری دو خریف جو تباہ ہوئیں ایک کے بعد ایک ہرچند کے اس کے باوجود سٹاکس بھی ہیں اور کچھ ہم ظاہر ملک کے اندر اگارے تھے جس کی وجہ سے یہ ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں تو میرے خیال سے یہ ہم کر سکتے ہیں ہاشمی صاحب وہ دیکھیں وہ ٹیکنیکل فگرز دے رہے ہیں باقاعدہ جن کو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں سٹیٹ بینک نے دی وہ ان کی سٹیٹ بینک کو کوٹ کر رہے ہیں قربان جاؤں تاج بھائی کی میں نے جیسے کہتا ہے نا معصومیت کی جتنا کچھ انہوں نے بتایا ہے مجھے لگا کہ اب جب میں باہر نکلو گا تو شارف حیصل کے ایک طرف دودھ کی ناہت چل رہی ہے اور ایک طرف شہد کی نکی آپ ندر آن گراؤنڈ ندر کدھر آ رہا ہے آپ مجھے بتائیے کہ ان گراؤنڈ پہ کدھر ندر آ رہا ہے وہ فنڈنگ وہ ترقیاتی کام ہاں ہم نے دیکھا ایوان صدر میں چھپیس کروڑ پیسے رینوویشن ہو رہا ہے کیچن کا ہاں ہم نے دیکھا کہ ایوان صدر اور ایوان وزیراعظم کے لوگ بے دریز جیپوں کی اور جہادوں کی استعمال ہو رہا ہے ہاں ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ گیسٹ کے نام پہ جو ڈینر کیا جا رہا ہے اس میں ہمارے پیسے تھے غریب مخفوق الحال لوگوں کے پیسے میں اسٹیٹ ڈینر کیا جاتا ہاں ہم نے دیکھا کہ کراچی سے لے کر کے لڑن تک اور پیریس سے لے کر نیویوک تک ساری سڑکے تریشے کے طرح چمک گئی ہم نے دیکھا کہ پاہستان میں دس بارہ ڈیم بن گئے سندھ کے اندر چار بڑے ڈیم بن گئے سندھ میں خوشحالی آگئی ہم نے دیکھا کہ آپ انورسٹیز بہت ہے ہم نے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں ہم سے ٹیکس لوگ کوئی لینے والا نہیں اتنی آمدہ نہیں ہوگی ہماری ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب لوگ گھر پہ نلکا آگیا ہے پیٹرول کا لوگ آپ دیکھ لیجئے کہ پیٹرول پم میں نہیں جا رہے جو باتیں ہی نورکی ہیں کاش یہ باتیں ہیں میرے بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کے ویسے آج بھی اگر کوئی پیپلز پارٹی کی ایمیج ہے تو صرف تاز حیدر جیسے لوگوں کے ویسے ہے کیونکہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کلچرل، ایڈوکیشنل، شوشل، پولیٹیکل یہ مگر یہ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے نہیں نیال صاحب ایک چیز پارٹی میں جا کے پھر گئے آج وہ پارٹی ہائی جیک ہو چکی ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے وہ تو نہیں کہتے ہیں نا ہماری پارٹی ہائی جیک ہوگی ہم اور آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہم تو باہر بیٹھ کے دیکھ رہے نا ان بچاروں کو اندر تو پتہ ہی نہیں چلا باہر مزارہ کیسا ہو رہا ہے باہر جو ہے آپ نے پیپلز پارٹی سے سارے لوگوں کو نکال باہر کر دیا ایسے ایسے لوگ کو آپ شویرٹ کی بیٹکل آپ کے لوگ بھی چلے گئے نا باہر کون سے لوگ بھی چلے گئے نا باہر انہوں نے شاہ محمود کو بھیجا ہمارے آدمیوں نے کہا اسی بھی پیچھے نہیں رہنا ہے اچھا ہم نے بھی ایک ملتانی دے دیا صحیح تو آپ دیکھیں جتنے بھی وجوہات ہیں پاکستان کی جو نیک نام چلے تھوڑا تھوڑا اس کو گلے شکوے کو چھوڑ گئے تھوڑا ڈبلی کے فگرز پہ آئیں گے تو پھر پھنس جائیں گے کیونکہ وزیراعظم ہاؤس اور ایوان صدر کے دونوں کے اخراجات پینتیس فیصد کم ہوئے ٹھیک ٹوٹل اخراجات اور یہ اسیمبلی میں ریکٹی ریٹے گا ساری عمر تو عاصف زرداری اور گلانی نے تو نہیں رہنا نا کلاب کا بھی وزیراعظم آئے گا اس کو بھی سعودی آبی لگی ہمارے وزیراعظم دون مار کریں ہمارے وزیراعظم حاجوں کو ضبا کر دیں این آئی سی ایل کو بیش دیں شگر اسکیم کے لکھے آئے پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیں میاں صاحب نے کہا شگر ملوں پر پیسے نہیں کمائے نائنٹیز میں پیسے کمانا اور بات ہے شگر کرنا اور بات تھا آگر زری ملک ہے اس کے شگر ہمارے حکومت آئے کی تو سلاب زدہ گانے سے دیکھتے ہیں یہ یار و مددگار نہیں بیٹھے ہوگی جو ڈوخ سے لے کر نواب شاہ تک چلے میں ذرا چا رہا ہوں کہ ہماری ایک ایسی ڈسکشن ہو جس سے عوام کو کچھ امید ملے یہ نہیں کہ ہم گلے شکوے سریعہ بہت سارے پروگرامز میں آپ لوگ جاتے رہتے ہیں گلے شکوے ہوتے رہیں گے ہم تھوڑا پولیسی کی طرح آئیں گے بریک لے لیتا ہوں میں ناظرین پروگرام ڈام دے شارٹ بریک جو بریک ہاں پہ ایڈی راہ ہمارے کے کوشش کرنا سی جتاں اسان جے ہن پولیٹیکل ہن وقت جے کو پولیٹیکل سیناریو ملک میں ڈیولپ تھی رہوا ہے انہیں کے ایک ایڈی راہ ملے جتے اکتے علی ملک ترقی کریں اسٹی ٹون انڈ یہ بہنچنگ آر شو